موسیقی چہرے کی نکوش کتنے صدبوں نے بدل ڈالے لوگوں نے انہیں ان کی آواز سے پہچانا بینگم اختر کی زندگی میں کتنے ہی اتار چڑھاوائے ایک دور وہ بھی آیا جب انہوں نے گانا بلکل ہی بند کر دیا لیکن شکر ہے انہوں نے پھر سے گانا شروع کر دیا تب تک ایک بات اور اُبھر کر آ چکی تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کی تنہائی اور ان کے غم کی ان کے درد کی اگر کوئی دوا تھی تو وہ تھی موسکی پھر سے جب انہوں نے گانا شروع کیا تو ایسی کشش سے گایا کہ ان کے آواز کی گونج آج بھی ہمارے ذہن میں ہے جشن بیگم اختر میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے ججز سے ہمارے ججز ہیں جانی مانی گائے کا شیمتی سمن دیوگن رامپور سے حسوان گھرانے کے استاد غلام سراج خان اور غالب اکیڈمی کے سیکرٹری ڈاکٹر اکیو احمد اور اوہ آپ کا تحرف اپنے سازندوں سے کروا دیں تبلے پر ہیں استاد اختر حسن خان سارنگی پر جناب کمال احمد ہارمونیم پر جناب سلامت علی اور گٹار پر شاہنواز احمد خان پروگرام کا فورمائٹ کو آپ جانتے ہی ہیں ہر فنکار کو تین چیزیں پیش کرنی ہیں ایک بیگم صاحبہ کی گائی کوئی غزل دوسری اپنی پسندیدہ غزل اور پھر کسی استاد شائر کا کلام تو ہمارے آج کے پہلی پارٹسپنٹ ہیں ایشوریا موسیقی میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے میں ہوں جان اشق سے جان بلگ مجھے زندگی کی دعا نہ دے میرے ہم نفس موسیقی 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 بڑھانا رے میرے ہم نفس میرے ہم نبا مجھے روست بن کے دغانا رے میرے ہم نفس پیشے خدمت ہے غالب صاحب کی لکھی ہوئی غزل دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے موسیقی 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 میں نے کب آپ سے چاہا تھا ہمیں پیار کرو میں نے کب آپ سے چاہا تھا ہمیں پیار کرو آپ کا غم بھی ملے گا تو جی جائیں گے آپ کا غم بھی ملے گا تو جی جائیں گے آپ مر جانے کو کہہ دیں گے تو مر جائیں گے زندگی آپ نے اور اب ججز ہمیں بتائیں کہ آپ ایشوریا کو کیا رائے دینا چاہتے ہیں آپ کی آواز بہت اچھی ہے لیکن غزل میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ کلام شیر شیر دو مصروں سے بنتا ہے اور آپ نے غالب کی غزل میں تین مصرے پڑھے شکیل کا شیر جو ہے غلط پڑھا تو بنیادی چیز جو ہے سب سے پہلے کلام لینا جو کہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں انداز پیشکست تو آپ کا بات کی چیزیں تلفظ بھی آپ کا قابل برداشت ہے لیکن جب کلام ہی نہیں ہے تو بات آگے نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کوئی بھی غزل جب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتا تو لگے اس کا میننگ کیا ہے اگر آپ میننگ جان کے گاتیں تو کبھی آپ غلط چھیرنا پڑتی ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرے گا شاعر کیا کہنا چاہتا ہے یہ تو بنیادی ضرورت ہے نا ہماری کہ ہم یہ تب ہی ہم آئے گی کریں گے تو بیٹا اس چیز کو بہت خیال رکھیں کہ سور بھی اپنی جگہ رہیں اور کلام بھی اپنی جگہ رہیں اور سمجھ کے گائیے تو آپ غلط چھیرنی پڑیں گی حیش پریا خدا نے آپ کو آواز دی ہے لیکن جو کمیاں ہیں ایک آواز اچھا ہونے سے ہی نہیں سب کچھ مل کر خوبصورت گلدستہ بنتا ہے اس میں آواز، کلام، لے، تلفز ان سب چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے آواز بہت اچھی، پیش اچھا کیا لیکن ان کمیوں کو آپ کو آگے دھیان رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے اپنے استاز جشن بیگم اختر کے سفر میں ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی دوسری کنٹسٹنٹ کی طرف جو ہیں زلیکھا نیحال میرے ہم نفاس میرے ہم نواز مجھے دوس سے من کے دوا نہ دے میرے ہم نفاس میرے ہم نواز مجھے دوس سے من کے دوا نہ دے میں ہوں دردے عشق سے جاب الگ مجھے زندگی کی دوا نہ دے میرے ہم نفاس مجھے دوس سے من کے دوا نہ دے میرے ہم نفاس میرے داغیں دل سے ہے راشنی اس راشنی سے ہے زندگی میرے داغیں دل سے ہے راشنی مجھے در ہے اے میرے چاردر یہ چراب تو ہی بجھا نہ دے مجھے در ہے اے میرے چاردر یہ چاراب تو ہی بجھا نہ دے میرے ہم نفاس 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 اگلی پیشکش میں آپ کے سامنے بے خود دہلوی جی کی گزل پیش کر رہی ہوں آلم مہابی اس کا خریدار ہو گیا آلم مہابی اس کا خریدار ہو گیا میدان ہاشرو بیسر کا باردار ہو گیا آلم مہابی اس کا خریدار ہو گیا میں بیٹھ تو گیا تھا کلے جے کو تھام کر میں بیٹھ تو گیا تھا کلے جے کو تھام کر اٹھنا تمہاری بہت سے دوشوار ہو گیا مہاں بھی اس کا پریدار ہو گیا میں آپ کے سامنے مرزا کالیب صاحب کی گزل پیش کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے مرزا کالیب صاحب کی گزل پیش کر رہی ہوں مصرم دینا دام تجھے ہوا کیا ہے دلے نارا تجھے لوا کیا ہے آفر اس دلن کی لوا کیا ہے دلے نارا موسیقی 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 اور وہ بیزار ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار موسیقی یا الہی یہ ماترہ کیا ہے یا الہی یہ ماترہ کیا ہے دلے نارا دلے نارا تجھے لوا کیا ہے کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دلے نارا دلے نارا دلے نارا دلے نارا دلے نارا دلے نارا ہم اپنے ججے سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دے زلیخہ کی گائیکی کے بارے میں یہ شروعات بہت اچھی ہے ابتدا یہ ہے تو انجام کیا ہوگا ابھی اعتماد کی ضرورت ہے اپنے آپ میں کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے بہت اچھا گایا آپ نے جتنے شیر پڑھے جتنے مصرے پڑھے جتنے حرف کی ادائیگی ہوئی سب کلیر تھا صاف تھا واضح تھا آپ کو میں بارک بات دینا چاہتا ہوں شکریہ اور آگے جو ہے قدم بڑھاتے رہیے مشک کرتے رہیے اور اردو پہ اور دھیان دیجئے جو الفاظ ہیں جن میں عربی کے حروف آتے ہیں ان پہ خاص دھیان دیجئے تو آگے آگے بہت جو ہے آپ کے ترقی کے مواقع ملیں گے آواز بڑی کلیر بہت اچھی آواز ہے آپ کی اس کو اور سمارتی جائیے سجاتی جائیے بہت اچھا کریں گی آپ شکریہ ذلیخہ خدا کی دین ہے مہر ہے کرم ہے لیکن تعلیم نہیں ہے اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سب چیزیں مل کر ہی خوبصورت گلدستہ بنتا ہے وائس کوالیٹی اچھی ہے ٹھیک ہے تال کہاں جائے گی سر کہاں جائیں گی تلفز کہاں جائے گا مایوسی کی یہ بات کہ تعلیم کی کمی ہے اچھے استاد سے سیکھیں ان کی دعائیں لیں پختگی سے ان سے سیکھیں اور اپنی کمیاں کو دور کریں جی انشاءاللہ اور اب باری آئی اس اپیسوڈ کے تیسرے فنکار کی جو ہیں دانش حلال میرے ہم نفس میرے ہم نبا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نبا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نبا میرے ہم نبا میرے ہم نبا مجھے دوست بن کے دل میرے ہم نبا میرے ہم نور مجھے دوست بن کے دعا نجرے میرا دو اتنا بلند ہے میرا دو اتنا بلند ہے کہ پرائے شولوں کا ڈر نہیں ہے میرا دو اتنا بلند ہے کہ پرائے شولوں کا ڈر نہیں ہے مجھے خوف آتش بل سے ہے مجھے خوف آتش بل سے ہے یہ کہیں چمن کو چلا نجرے میرے ہم نفس میرے ہم نور مجھے دوست بن کے دعا نجرے میرے ہم نفس میرے ہم نور مجھے دوست بن کے دعا نجرے میں ہوں درد عشق سے جانا بلند ہے مجھے زندگی کے دعا نجرے میرے ہم نفس میرے ہم نور مجھے زندگی کے دعا نجرے میرے ہم نفس میرے ہم نور مجھے دوست بن کے دعا نجرے خاتر سے یا لحاظ سے میمان تو گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا میرے ہم نور مجھے دوست بن کے دعا نجرے خاتر سے یا لحاظ سے میرے ہم نور مجھے دوست بن کے دعا نجرے میمان تو آ گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو آ گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو آ گیا خاتر سے یا لحاظ سے موسیقا بھرے لے رہی ہے بلکی موسیقا بھرے لے رہی ہے بلکی پھر لے رہی ہے بلکی وہ جلفیں سیاہ فان پھر لے رہی ہے بلکی رہی ہے پھر لے رہی ہے بلکی وہ جلفیں سیاہ فان پھر کوئی نامراد گرفتار ہو گیا پھر کوئی نامراد گرفتار ہو گیا تو آ گیا خاتے سے یا لہاں سے میں مان تو آ گیا جھوٹی خسم سے آپ کا ایمان تو آ گیا خات سے یا لیال سے نیمان تو آ گیا خات سے یا لیال آپ کے سامنے پیشے خدمت ہے راشد احمد کی رضا کاش ایسا کوئی منزل ہوتا تیری کاندھی پہ میرا سر ہوتا کاش ایسا کوئی منزل ہوتا کاش ایسا کوئی منزل ہوتا میرے کاندھی پہ تیرا سر ہوتا کاش ایسا کوئی منزل ہوتا جمہ کرتا جو میں آئے ہوئے سامنے جمہ کرتا جو میں آئے ہوئے سامنے سر چھپانے کے لیے ہوتا سر چھپانے کے لیے ہوتا میرے کاندھی پہ تیرا سر ہوتا کاش ایسا کوئی منزل ہوتا موسیقا 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 ایس بالندی پہ بہت تنہا ہوں موسیقی 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 ہر بار کی طرح اس بار بھی بیگم اختر کی شاگردہ پروفیسور ریتا گانگلی ہمارے بیچ موجود ہیں پروفیسور ریتا گانگلی کو سنگیت ناٹک اکاڈمی اوارڈ اور پدمشری سے نوازہ جا چکا ہے میں ان سے غزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمیں بیگم صاحبہ کے بارے میں کچھ بتائیں ملکہِ غزل، پدمبھوشن، بیگم اختر صاحبہ کو ہم سب شاگردیں امی کہہ کے بولاتے تھے صرف ہم ہی سیکھیں ایسے نہیں ان کی بہت ساری شاگردیں ہیں اور بہت خوب گاتی ہیں وہ لوگ اور کچھ نہیں بھی گاتی ہیں لیکن ہر شاگرد کو وہ اتنا ہی پیار کرتی تھی جیسے ہمیں ہو یا کسی اور کو ان میں خاص بات تھی کہ وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو بڑھاوا دیتی تھی ایسے نہیں کسی میں کچھ بھی ہنر ہو وہ فوراں اس کو کسی مالی امداد سے یا موقع دلا کے مدد کرتی تھی یہ واقعہ بہت مزیدار ہے میں سوچتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا یہ منڈی ہاؤس کے قریب تب میں نئی نیس گاڑی چلانا سیکھی تھی تو امی بلے چل دیکھا کیسے گاڑی سیکھی وہ تو بہت تیز رفتار سے چلاتی تھی اسی سے نیچے نیچ چلاتی تھی تو خیر اس کونی میں رب اندربہون کے کونی میں اچانک ایک لڑکی آکے ہماری گاڑی کے سامنے گر گئی شکر ہے بریک چلانا تو میں نے سیکھ لیا تھا رک گئی امی اتنی اور کہا کہ ارے کیسی عورت ہے مرنا ہے تو کہیں اور مر میرے شانگیردہ کے گاڑی کے سامنے کیوں بڑی نالائک عورت ہے تو کھڑی ہو گئی آئے مرے توہار دشون میں کہا کہ مرم تو اتنی خوبصورت وہ لڑکی کالی پتلی اتنے لمبے چھوٹی تو کہا ماشاءاللہ ارے پیٹیا دیکھ 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 خوبصورت وہ اس کو گاڑی میں اٹھا لے تو ہم نہ ہی جائے ہمارا پورو گرام ہے تو پورو گرام تو کہتی ہے ہاں پچھا چل ارے ہم کہا پاچ روپیاں ملے ہیں اب توہار دخواہ جائے تو چلے دس روپے لے تو وہ آکے بیٹھ گئی ہم لے گئے گھر ایسا گائی ارے دوارے پہ خبرہ جانا ہو کہ اویلے لال بوئیاں گرے نا دوارے پہ وہ گاتی ہے اور کنگالی جات کی تھی ان کی درواز ہے بھائی بہن ایک سا بھائی ڈھولک بجاتے ہیں اور یہ لڑکی بھی کمال کی ڈھولک بجاتی تھی ہم لوگ باقاعدہ زہید صاحب کو بولے کچھ لوگ منگوائے اور لوگ بیٹھ گئے سب کو اور ان کو اس لڑکی کو امی اپنی ہاتھ سے اتنا سرسوں کا تیل لگا کے مالش کرائی پہلے فیشل کروایا اس کی چوٹی خود گدوائی بھرے ہوئے جوئے تو اس کو ٹھیک سے چوٹی بھرے ہوئے اپنی ساڑھی اپنی کانجیورم ساڑھی پہلے اس کے پہلے کچھ دن پہلے ہم لوگ مدراز کہتے ہیں وہاں سے خدید کلائی تھی بیشکیمتی کانجیورم ساڑھی پہنائی اور توش کی شول انہیں اڑھائی کیونکہ بہت سردی کا زمانہ تھا وہ بیٹھی اور ایسا رنگ جمعیا تو امی کہنے لگی ابھیا تنی چھوڑ دیا ہم بجائی تھے تو امی خود ہارمونیم لے کے بیٹھی کمال کی ہم ہارمونیم بجائی تھی تو پروگرام تو بہت اچھا وہ ریکارڈ ہوا ریکارڈ ہو جانے کے بعد بہت اچھا نکو بولی ہم لوگ نے بات کر لی تھی کہ ان کو تین ہزار روپے پرسہ زندو کو اس زمانے تین ہزار کافی ہوتا تھا اور راضی ہوا ہم لوگ خوش تھے اچھا نکو مانتی اٹھ کے بولی دیکھا بھئیہ ہم تیس روپے لے اکر ایک پیسہ کمنا ہی اتنے دیر گائی تہلے ہو کہاں ہم لوگ تین ہزار روپے دے رہے تھے وہ تیس پیار گئی میں تیس لوں گئی اور HMB بہت آرام سے تیس روپے دے کے نیجات پا گیا اور وہ ریکارڈ وہ سپر ہٹ اس طرح سے ہمیں سب کی مدد کرتے تھے اور دوسروں کی علم وہ دوسروں کی ہنر کو بھی بڑھاوا دے دیتے بہت آرام سے 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 کی پی کے آش کے غام یوں دوسرا موسیقی